بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پاکستان کا ظلہ ہے نورت وزیرستان کا افغانستان کے ساتھ اس کا وارڈر لگتا ہے یہاں پر جو پاکستانی فورسز کا کافلہ اس کو نشانہ بنائے گیا ہے خودکش حملے سے اور یہاں پر پاکستانی فورسز کے اس کے نتیجے میں اس دہشتگردی کے حملے کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے یہاں پر تین جوان شہید ہو چکے ہیں ناؤں کے زہمی ہونے کی بھی انفرمیشن آ رہی اور اس میں پاکستان کے عام چار شہری بھی شامل ہیں اور اس سے بھی زیادہ نمر ہو سکتا ہے یہ تو کنفام ہے لیکن اس سے بھی زیادہ پاکستانی فورسز کا پاکستان کے جو عام شہری ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے اب یہاں پر کس نے دہشتگردی کی ہے کون سی گروپ نے یہاں پر جو پاکستانی فورسز کا کافلہ اس کو نشانہ بنائے حافظ گل بہادر گروپ کے جو دہشتگرد ہیں انہوں نے پاکستانی فورسز کا جو کافلہ ہے یہاں پر ہتکش حملے سے اس کو نشانہ بنائے اور اس سے پہلے بھی یہاں پر یہ کافی زیادہ حملے کر چکے ہیں جو پاکستان کا زلہ ناؤس وزیرستان کا یہاں پر جو حافظ گل بہادر گروپ ہے یہ ٹی ٹی پی کے گروپ ہے تحریک ہے طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے دہشتگرد جن کو پاکستانی طالبان بھی کہا جاتا ہے یہ جو گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ کا یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ جو گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ یہ ٹی ٹی پی کا نہایت ایم تکڑا گروپ ہے اور پاکستانی فورسز نے پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی ان کو کافی زیادہ نقصان پچھا دیا لیکن یہ کافی زیادہ تکڑا گروپ ہے اور جو پاکستان کے قبائلی علاقے ہیں خاص کر کے وزیرستان کے جن کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے یہاں پر جو ٹی ٹی پی کے گروپ ہے حافظ گل بہادر گروپ کا ان کے جو دہشت گرد ہیں یہاں پر کافی زیادہ تکڑے ہیں اور جو پاکستانی فورسز ان کے ساتھ ان کی جڑپے ہوتی رہتی ہیں اور یہاں پر اس خودکش حملے کی حافظ گل بہادر گروپ نے ذمہ داری قبول کر لیا ہے اس کے علاوہ میر علی نورتھ وزیرستان میں ایک ہی دن میں دوسرا دہشت گردی کا پاکستانی فورسز کی اوپر حملہ ہوتا ہے آئی ای ڈی حملے سے پاکستانی فورسز کو نشانہ بنائے گیا اب یہاں پر جو پاکستانی فورسز کے جوانے یہ پٹرولنگ کر رہے تھے اس دوران ہاں پر ان کو آئی ای ڈی حملے سے نشانہ بنائے گیا ہے اور پاکستانی فورسز کے یہاں پر جو جوانے زہمی ہو چکے ہیں دو کے زہمی ہونے کی انفارمیشن آ رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کی ٹی ٹی پی کی دہشت گردوں نے یہاں پر دہشت گردی کی ہے ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے سربخ محمد اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اب یہاں پر اس نے کیا بات کی ہے پاکستان کی اسلامی ایک سیاسی پارٹی ہے اس کا لیڈر ہے مولانا فضل الرحمان یہاں پر اس بندی کیوپر انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی ہے انہوں نے یہاں پر یہ بات کی ہے جس طریقے سے یہاں پر یہ بندہ سیاست کر رہے ہیں یہ اسلام کی مخالف ہے اور یہاں پر یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان پر اسلام آباد پر قبضہ کریں اس میں جو مولانا فضل الرحمان یہ ٹی ٹی پی کی مدد کریں یہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے اب جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے سربخ محمد اس نے یہاں پر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس سے ٹی ٹی پی کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا ہے اس کا جواب بھی نہیں اس سے ان کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے اور کوئی بھی ان کی بات ماننے کے لئے پاکستان میں تیار نہیں ہے پاکستان کا علاقہ بنوکہ اسی ٹی ٹی نے یہاں پر آپریشن کی ہے ٹی ٹی پی کا نہیت اہم دہشتگرد ہے پاکستانی فورسن نے یہاں پر اس کو زندہ پکڑ لیا ہے ان دنوں پاکستان میں جتنی بھی بڑی دہشتگردی ہوئی ہے یہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جو ٹی ٹی پی کا جتنے بھی نیٹ ورک ہے پاکستانی فورسز نے یہاں پر اس بارے میں سے ساری انفارمیشن لے لی ہے اور اس سے پاکستانی فورسز کو کافی زیادہ اہم انفارمیشن مل چکی ہے جو ٹی ٹی پی کے دہہتگرد ہیں ان کے بارے میں اس وقت جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا یہاں پر کافی زیادہ دہہتگرد تنظیمیں موجود ہیں لیکن یہاں پر جو بلوچستان لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہہتگرد ہیں جو عالمی اداریں ان کی رپورٹے کے مطابق بھی یہاں پر یہ کافی زیادہ تگڑے ہیں اور یہ پاکستان کے وجود کے لیے کافی زیادہ حطرناک بھی ہیں اب جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا یہاں پر چائنہ موجود ہے چائنہ یعنی کہ سی پیک پر یہاں پر کام ہو رہے ہیں اب جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا یہاں پر سی پیک پر بہت بڑے پیمانے پر کام جاری ہے اور چائنہ یہاں پر پیسہ لگا رہا ہے چائنے کے مفتات یہاں پر موجود ہیں اب دہتگر یہاں پر موجود ہیں اس سے چائنے کو بھی کافی زیادہ خطرہ موجود ہیں اب جو پاکستان میں جتنی میدہتگردی ہو رہی ہے یہ افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے ہو رہی ہے جتنی میدہتگردی ہو رہی ہے زیادہ تر افغانستان کی سرزمین کے استعمال کر کے ہو رہی ہے افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے افغان طالبان کے جو وزارت خرج ہیں کچھ دن پہلے پاکستان آئے تھے چائنہ کے بھی وزارت خارجہ پاکستان آئے تھے اور یہاں پر تین مالک نے بیٹھ کر بات چیت کی تھی چائنہ نے یہاں پر یہ بات چیت کیا جو ٹی ٹی بی کی دہہت گرد ہیں جو بلوچستان لیبریشن آرمی کی دہہت گرد ہیں افغان طالبان یہاں پر ان کے خلاف ایکشن نہیں کیونکہ ان کے جو ہٹکوارٹرز ہیں افغانستان میں موجود ہیں جو ٹی ٹی بی کی دہہت گرد ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا لیکن جو بلوچستان لیبریشن آرمی کی دہہت گرد ہیں ان کی بھی جو ہٹکوارٹرز ہیں افغانستان میں موجود ہیں یہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان میں لگتار دہہت گردی کر رہے ہیں اور اس سے چائنہ کے محدات کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہے ہیں جو افغان طالبان ہیں یہ سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے اب جب تک اس خطے میں دہہت گردی حتم نہیں ہوتی افغانستان کبھی بھی ترقی کرنے والے نہیں ہیں افغان طالبان کو اس چیز کو سمجھ نہ پڑے گا جب تک یہ دہہت گردوں کے ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے افغانستان بھی کبھی بھی ترقی کرنے والے نہیں ہیں اب یہاں پر یہ جو خطہ یہ ترقی کر رکس کے لیے ضروری ہے جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہو افغان طالبان کو آج نہیں تو کل دہشتگردوں کے حلاف ایکشن لینا پڑے گا کیونکہ افغانستان بھی کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا افغانستان میں کبھی بھی امن آنے والے نہیں ہیں جیسے کہ افغان طالبان نے فی الحال پالیسی بنائی ہوئی ہے افغان طالبان کو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا آج نہیں تو کل افغان طالبان کی یہ مجبوری ہے کیونکہ افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے ان کے پاس اور کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے اپنے حیال رکھے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ